عدالتی اصلاحات بل کے خلاف درخواستوں کی سماد کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ سماد کرے گا ایٹانی جنرل وزیر آزم سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے عدالتی اصلاحات بل پر وزیر آزم سے ہدایات لیں گے ملکل آپ کو بتائیں عدالتی اصلاحات بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ پہلے ہی بل پر سٹے آرڈر دے چکی ہے سماعت سے پہلے ایٹرنی جنرل عدالتی اصلاحات بل پر وزیراعظم سے ہدایات بھی لیں گے یہ اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا سپریم کورٹ پہلے ہی بل پر سٹے آرڈر دے چکی ہے بل کے خلاف مزید تین درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی وزیراعظم سے ایٹرنی جنرل کی ملاقات اس حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور عدالتی اصلاحات بل سے مطالق کیس پر مشاورت اور یہ اہم خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ عدالتی اصلاحات بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں ہوگی جبکہ یہ سماعت آٹھ رکنی بینچ کرے گا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کرے گا اٹرنی جنرل وزیراعظم سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے ہیں عدالتی اصلاحات بل پر وزیراعظم سے ہدایات لیں گے ایسی خبریں بھی اب سامنے آ چکی ہیں اٹرنی جنرل وزیراعظم سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں اب سے کچھ دیر بعد یہ اہم سماعت ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا اٹرنی جنرل وزیراعظم سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں